اللہ علیہ وآلہ ان بر سے میں نے فطرت شناسی اور دین شناسی کی بحث گزشتہ برس چھیڑی تھی اور خصوصیت کے ساتھ محرم اور ایام عزا سے متعلق گزشتہ برسوں میں مختلف تعبیریں آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں ان تعبیروں کو فراموش نہ کیجئے گا کبھی میں نے کہا کہ یہ مدرسہ قرآن ہے کبھی میں نے گزارش کی کہ یہ پہلی محرم سے ایک نیا سلسلہ سیر و سلوک شروع ہوتا ہے یہ سب سے بڑی تربیتگاہ ہے تذکیہ نفوس اور تطہیر شعور اور تکمیل عقل انسانی کے لئے یہ سب سے بڑی تربیتگاہ ہے یہاں عقل خامکار عقل پختہ و تمام میں تبدیل ہو جاتا ہے ابھی آپ نصیر ترابی صاحب کے شعر میں حرکت اذکرہ سن رہے تھے شب آشور سے قبل تک وہ عقل خامکار کا نمائندہ تھا صبح کو وہ عقل مجسم بنا ہوا نظر یہ تذکیہ نفوس اور تکمیل عقل اور تطہیر شعور کی تربیتگاہ ہے اور میں نے ایک جملہ اور عرض کیا تھا اسے یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں میں نے گزارش کی تھی کہ ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے یہ تاویل قرآن کا مہینہ ہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی قرآن سے عشق و علاقہ رکھنے والا محرم سے بے گانہ رکھتا ہے محرم کی فضاؤں کو خراج عقیدت ہمارا شاعر پیش کر رہا تھا یہ وہی فضائیں ہیں جس میں پوری کائنات میں آیات قرآنیہ کی تلاوت ہو رہی ہے مسلسل قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اور اس کی تفسیر و تعویل بیان کی جا رہی ہے ہم بھی فطرت شناسی اور دین شناسی کے باب میں اس تلسلہ بیانات میں اس تلسلہ تفکر اور بحث و نظر میں دو اہم امور پر بحث کرتے رہے اس سال اور وہ فطرت کے دو عظیم اسرار ہیں علم اور ارادہ یہ فطرت کے دو عظیم اسرار ہیں اور علم اور ارادہ کے تعلق سے بحث کرتے ہوئے میں نے یہ بھی گزارش کی کہ اگر ہم چاہیں تو یہ امکانات روشن ہیں کہ ہم کسی حوالے سے کسی ریفرنس سے کسی تعلق سے کسی زاویے سے کسی فکر کو مہوری فکر قرار دے کر ایک پورا نظام فکر ترطیب دے لیں ایک پورا نظام حیات فلسفیانہ نقطہ نظر سے ترطیب دے لیں اس کا امکان بہت روشن ہے کچھ کام ہوا ہے بہت کام کرنا باقی ہے علم کے تعلق سے جو تعبیر حدیث نبویہ میں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی ہے وہ تعبیر محض بر سبیل تمثیل نہیں ہے وہ مجاز نہیں ہے وہ استعار شاعرانہ نہیں ہے وہ محض بر سبیل تشبیح نہیں ہے وہ ایک حقیقت ہے حقیقت علم نوری ہے اور نورانی ہے اور جہاں جہاں علم آتا جاتا ہے وہاں وہاں خاک کی قلب ماہیت ہوتی چلی جاتی ہے جہاں علم آیا تاریخی رخصت ہوئی شخصیت نورانی ہو جاتی ہے جب علم آنے کے ساتھ ساتھ شخصیت نورانی ہو جائے تو جو علم لدنی لے کر آئیں ان کی نوری ہونے میں کیا بحث ہو سکتی ہے سلوات پہنے محمد و آل محمد علم نور ہے علم کی حقیقت نوری ہے علم کی حقیقت نورانی ہے یہ محض تمثیل و استعارہ نہیں ہے حقیقت علم سے جہاں دامن خاک مس ہوا وہی نورانیت پیدا ہوئی آگئے سلمان اہلِ بیت میں نور سے مس ہو گئی کیا خاک بھی جہاں نور سے خاک مس ہوئی وہی اس میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے کل حقیقت نور ہی کے تعلق سے میں نے یہ گزارش کی کہ اگر علم اور علمیات کے تعلق سے گفتگو جاری رکھی جائے تو پھر علم کی تقسیمات کو بے معنی قرار دینا پڑے گا اور علم کی قسمیں نہیں بلکہ علم کے مراتب کا تصور قائم کرنا ہوگا علم ایک واحد بسیط مجرد حقیقت ہے لیکن دو مراتب ہے اس میں مراتب ہیں جیسے نور کے مراتب ہیں جیسے وجود کے مراتب ہیں ایسے ہی علم کے مراتب ہیں اقسام نہیں ہیں قسمیں نہیں ہیں وہ بحث جو فلسفے میں وجود سے متعلق ہوتی ہے کہ یہ وجود ممکن ہے وہ وجود واجب ہے یہ بھی انتظاعی بحثیں ہیں ورنہ وجود وجود میں اس وقت تک آتا ہی نہیں آئے جب تک کہ وہ واجب نہ ہو جائے معلوم ہے جب علت تامہ ہوگی تو ممکن واجب بن جائے گا تو وجود ایک ہی ہے وجود کی اس کے ذات کی حیثیت سے حقیقت کے تعلق سے قسمیں نہیں آئیں انتظاعی قسمیں ہیں اس وقت آپ ہیں آپ کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور جب آپ کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو اس کا انکار کیسے کیا جا سکے گا جس کے سبب سے آپ ہیں اعتباری قسمیں ہیں اعتباری سطھیں ہیں اعتبارات ہیں انتظاعی باتیں ہیں لیکن دو مراتب ہے حقیقتِ وجود دو مراتب حقیقتِ نور دو مراتب حقیقتِ علم زو مراتب ان کے مرتبے ہیں دنیاوی معاملات سے متعلق علوم بے حد اہم ہیں لیکن ان کا مرتبہ بہرحال ویسا ہی ہے جیسا عقبہ کے مقابلے میں دنیا کا مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ زمین پر قدم رکھنا ناگزیر ہے یہ جبر فطرت ہے یہ جبر فطرت ہے کہ زمین پر قدم رکھنا ناگزیر ہے اور جب زمین پر قدم رکھنا ناگزیر ہے تو پھر عربابِ مدارس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ زمینی علوم کا حاصل کرنا بھی ناگزیر ہے نہ آپ زمین سے قدم اٹھا سکتے ہیں نہ زمین سے متعلق علوم کو نظر انداز کر سکتے ہیں اسی طرح میں عربابِ دانش سے کہتا ہوں کہ نہ آپ فضائے بسیط سے خارج ہو سکتے ہیں آسمان کے سائے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تو آسمانی علوم سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے فلاوات پر دیجے محمد عملی منزل میں یہی بات معصوم نے فرمائی تھی ایک سادہ لوح بضامِ خود مفکر اپنے وقت کا وہ آ گیا اور آنے کے بعد کہا آقا یبنا رسول اللہ فرزندِ رسول آپ امامِ حجتِ خدایں مجھ سے گناہ چھوٹتا نہیں ہے امام نے معضہ فرمایا نصیحتیں فرمائیں اور بالاخر اس منزل تک بات پہنچی کہ ایک مرتبہ امام نے لہجہ بدل کر کہا اچھا پروردگار کی بنائی ہوئی زمین اور اس کے آسمان کے حدود سے نکل جا اور پھر جو دی چاہے کر نہ ہمارا فقیح زمین سے بے نیاز ہو سکتا ہے نہ ہمارا سائنس نہ آسمان سے بے نیاز ہو سکتا ہے اس لیے سب کو تمام علوم حاصل کرنے پڑیں گے تقسیمات علوم سے کام نہیں چلے گا ہاں ظاہر ہے کہ اسپیسیلائزیشن کے اپنے اپنے میدان ہیں تخصص کے اپنے میدان ہیں وہ اپنی بات ہے یہ وہ پیغام ہے جو اس ممبر سے دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ ہم رہبانیت پھیلا رہے ہیں ہم دنیا سے بیزاری سکھا رہے ہیں نہیں ہم دنیا سے بیزاری نہیں سکھا رہے ہیں مگر ہم مجبور ہیں اپنے آقا اور مولا علی ابن ابی طالب کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے سنیے دنیا آپ کو تین مرتبہ طلاقیں دی ہیں امام نے مشہور ہے مشہور ہے تین طلاقیں دی ہیں اور اس باب میں جتنی روایتیں ہیں وہ معجزات ہیں وہ کرامات ہیں انہیں میں کیا عرض کروں قابل تحمل نہیں ہے کسی کو عقلی شبہ ہوتے ہیں کسی کو قلبی وسواس کی اگر ارادہ انسانی صحیح سالم ہے اگر قول العظم بشر کا ارادہ مستحکم ہے تو نہ شبہوں کی کوئی گنجائش ہے نہ شکوک کی ہے اور نہ وسواز کی ہے بہرحال امیر المؤمنین علیہ السلام نے تین طلاقیں دیں اور دنیا کو کبھی سوجہ سے دیکھا ہی نہیں یاد رکھے گا طلاق کون دیتا ہے اب ہلکی ہلکی گفتگو کروں آپ نے یہ حدیث سنی ہے کتابوں میں موجود ہے متفق بین الفریقین میں متفق بین الفریقین ان حدیثوں کو کہتا ہوں کہ جو علماء اسلام نے بلا اختلاف مسلک نقل فرمائی ہیں اور کوئی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے تضعیف کرے یہ ضعیف ہے اور یہ قوی ہے وہ بحثیں ہیں اپنی جگہ لیکن بہرحال جہاں تضعیف کرنے والے ہیں وہاں قبول کرنے والے بھی ہیں وہاں تائید کرنے والے بھی ہیں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وعلی ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں ایک ہی رتبے میں رکھا رہے ہیں نقل کرنے والوں نے سوچا نہیں کہ یہاں کہیں شرک فی النبوت تو نہیں ہو رہا حالانکہ پہلے میں اسی ممبر سے گزارش کر چکا ہوں کہ شرک فی النبوت انتہائی محمل ترکیب ہے کوئی معنی نہیں ہے اس کے مقام کوئی شک و شبہ نہیں ہے جو ختم نبوت کا منکر ہو یا شبہ رکھتا ہو یا شت رکھتا ہو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ توحید خدا میں شک رکھتا ہو اب جو جو کبھی نبوت کے باپ میں شک کرے وہ اپنی توحید بھی درست کرتا چلا جائے صلوات پہیے گا محمد و آل محمد نبوت مصطفیٰ میں شک کن جائش نہیں ہے مقام خاتمیت ہے مگر نفس رسول کے نفس ہیں علی مصطفیٰ کا نفس ہے مرتضی تعلق کیا ہے واللہ اگر لفظی اور معنوی رعایتوں پر گفتگو پھر باپ بھی دوسرا ہو جائے گا کھول جائے گا مصطفیٰ جسے منتخب کیا گیا مرتضیٰ جس سے راضی ہو جائے خدا جسے منتخب کرے گا اسی سے تو راضی ہوگا معلوم ہو جا ایک ہی نفس کے ایک نفس بارہ امیر المومنین کو ایک رتبہ نہیں رکھا امیر المومنین نے دنیا کو خلاق نہیں دنیا کو خلاق نہیں دنیا کو خلاق نہیں مگر اس مقام کا رضی قریب بیان ہے اور اس قدر فکرنگے اس قدر خیاء لنگے اس قدر معنی ہے اس قدر خیاء پر پر ہے اور بشر کے لئے جو رہیو کا خور گئے فرماتے ہیں جسی نے کسی کی شکایت کو آگی ہو دیتا ہوتا ہے جو شکایت در دیتا ہوتا ہے شکایت در دنیا ہے آقا یہ دنیا کی در زیادہ راضم ہیں مائل ہیں آقا نے مسکرہ دیتا از دنیا کل امیل رجول از دنیا کی حیثیت اس انسان یہ یہ دنیا ہے ایک انسان کے لئے ماں کی جی ہے وَلَا يُلَامُ الرَّجُلْ عَلَى خُرْبِ اُمِ اور کسی کو اگر وہ اپنی ماں سے محبت کرے تو ملامت لن کی جاتی دنیا کی نشبت یہ سام انسان سے محبت کی ہے اپنا جیسا ایسے کمیں گے تو اس کو پلاک دے رہے آئے آپ اور وہ ایک برس کے لئے ایسے آ جائیں گے وہ پلاک دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہاں یہ دنیا آنسان کے لئے کل امیل رجول ایک انسان کے لئے ماں کی سیمندلت کرتی ہے وَلَا يُلَامُ الرَّجُلْ عَلَى خُرْبِ اُمْ مِ اور اگر کوئی اپنی ماں سے محبت کرے تو اس کی ملامت نہیں کی جاتی اس میں ایک سبب کیا پوشیدہ ہے ماں سببِ ودود ہوتی ہے ماں سببِ تربیت ہوتی ہے ماں سببِ بھقا ہوتی ہے ماں سرکرستی کرتی ہے شیر مادار جو شیدان کرتی ہے انسان کرتی ہے پاکتا ہے اور پاکتا ہے سب کچھ ہے لیکن ماں کے سببتوشتہ خیال کیلئے ماں کے سمان کرے سببوں کے باوجود کیسی پاکیتا نظر اچھاتے ہیں بچ دنیا کی طرف ایسی پاکیتا نظر اچھے ماں کارانہ نکاح نہ ہوئے بچ دنیا کی طرف مردی بچ دنیا کی طرف یہاں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہوتا ہے یہاں ہوتا خیال کیے اور دنیا نے جو شیدان کی ہے وہ خیر ہے جو بچیدان کی اسے کوئی یا کوئی ایک صدحہ تقدس کی پاہ رہا دی ہے یہاں کا مجود موجود کی حیثیت سے مقدس ہے اس کے تقدس کو فامان نہ کریں سخت بار گناہ میں رشت ہے بات آگئی ہے اور آج آپ نے مجلس ہے کچھوڑا سمو عزا بسرکتا چنی جمالوں کے لئے ایک مکتبول انسانی رشتوں کی حدوں کو بجدانے لوگ عجب عجب اندرات سے مکتبول کرتے ہیں اس نے سب سے مقدس رشتہ ماں کا اس میں کچھ شکر شبابی کہ ماں کا رشتہ ایک عبدت ہے مگر میں جمالوں سے اقوال کروں کہ جناس والا روح زمین پر قائم ہونے والا سب سے پہلا رشتہ کونسا ہے آپ کے دو پر سبھت دینے کی ضرور پڑھیں گی روح زمین پر قائم ہونے والا سب سے پہلا رشتہ پہنچا ہے آدم اور حووہ کی ضرور پڑھیں گی زودیت کا رشتہ ہے آدم اور حووہ کی ضرور پڑھیں گی زودیت کا رشتہ ہے جب یہ رشتہ قائم ہوا اور نسل انسانی آگے بہنی تبوہ اور اولاد کا رشتہ قائم ہوا سب دھائی اور کہیں کا رشتہ قائم ہوا نامی کتنے رشتے ہیں وہ اس رشتے کی پڑھیں آنسل ہے یہ رشتہ ہے زودیت واضح ہے یہ بتائیے کہ کسی غیر مقدت رشتے سے کیا مقدت شاہد حجود میں آنسل ہوتی ہے زندگی کی تقدش کو پہچھا دنیا کی تقدش اور طہارت کا حیات جتنا دنیا کی تقدش اور طہارت کا حیات جتنا انسانی رشتوں کے طہارت اور طفل کا حیات جتنا ہی تمہارا نفس پاتیزہ ہوگا جتنا ہی تمہارا بگی تقدش ہوگا اoming幅ہ abeot یہ جنگیان میں مکنو آگے آگے اور اگر ہے کہ Wizard ایساہ سے کہتنا دنیا کو آپ کو لذاً نجات کرتے ہیں اور نہ اوٹکوا نہ دینی علوم کو نجت شاہر کاставля نہ اوٹھ میides علم کو کل مراتب علم کی تقریمت اشارتاً تمام ہو چکی اب دوسرا ارادے کا علم کے حوالے سے مراتب علم کو بہتانے اور ارادے کے حوالے سے وجودی حقیقتوں کو سمجھیں آج ارادے کی تعالیوں سے مراتب نیلانے کائنات کو سمجھیں کہ جارتاً اور زندگیان میں اس سے حق سبو آ چکی ہے لیکن آج آپ نے حق سبو ہے کیا وجہ سے اور فرمانے اس آیت کے قریمہ میں مسلسل کے محس کری آ رہی ہے مسلسل جسے میں چھیر نہیں کہا اور وہ سائنس سے نہیں ملبوت ہے سلسلے سے نہیں ملبوت ہے دین سے نہیں ملبوت ہے کیا ہے کہ سباکمت حقیقت میں حدیفہ فِذْ بَضَتَ اللَّهِ اللَّكِ فَطَرَلَّنَّا سَعْلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ يَحْرَقِ اللَّهِ بَدْخْنَا رُحْنِ حِیَارِ اَقْنَا تِرْقِ حُّنْ تِرْقِرَانِ دین کی حَرَقْتَرْ لُحْتَرْ لُحْتَرْ بِغْایرِ اِلِي اِلِي اِنْحْرَاسَ فِذْ بَضَتَ اللَّهِ اللَّكِ فَطَرَلَنَّا سَعْلَيْهَا لَا تِرْقِرَانَا سَعْلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ تَبْدِيلَ الرَّذِ لِحْتَ اللَّهِ خَلْتِ حُّنْ تَبْدِيلِ نَئِنْ حُّنْ تِرْقِرَانِ سكھیل دین فوراً جاتا ہے کہ تائنز میں کچھ کانسپنس کا تصور دیا ہے کچھ ایسلوٹ ریالیدی کا تصورتی آئے کچھ یونیورسل لارڈ کا تصورتی آئے یونیورسل لارڈ وہ ہیں کہ جو اصاب قابلے دولیور نہیں ہیں یعنی کچھ قابل قبول اور قنیہ میں اس قائلاتی ہیں قرآن اگر کہہ رہا ہے یا تنبیل خلط اللہ خلط خدا میں تفتیلی نہیں ہو سکتی تو عام میں یہ توجہتا ہے فور اند کہ یہ سائنٹی مصوری منیورسل لارڈ کو ہیں کسی طرح بشارہ ہوتا میں یہ نہیں کہتا کہ کسی طرح بشارہ نہ ہوتا لیکن صرف ہندی طرح بشارہ ہے یہ تفسیر بردائے ہو جائے گی یہ نہیں محاصل کر سکتے کہ صرف ہندی طرح بشارہ ہے اور دوسری طرح سابق اور متغیر کی بہت سائنٹ اور خلطے میں بڑی آدی بھائے اور دین میں بھی ہیں دین میں یہ کتنی چیزیں سابق ہیں ایک بلندہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چیزیں متغیر نہیں ہو سکتی کتنی چیزیں متغیر ہیں جن میں تحیر واقع ہوتا ہے تبدیل ہوتی ہیں اور انہیں قرار نہیں ہے سبات نہیں ہے سبات نہیں ہے سبات نہیں ہے وہ تو آگے وہاں نہ چاہتا ہوں سابق حقیقتوں کا انساگ یہ ممکن نہیں ہے متغیرات کون دیکھتے ہیں اور اس کے باوجود کہنے والا کہڑا ہے سبات تغیر کو عیدن آنے میں وہاں تغیر خود ایک سابق و دول ہے آجت لقابت ہے اس مجھلے میں اور اس مضموع میں اور حقیقت بتا ہمارے مضمون مجلا قدرانے نزلیت حرکت جوہریہ پیش کیا کہ ہر چیز میں مسلسل حرکت موجود ہے جہا سبون آیا مہا وجود عدم سے مدل جائے گا جہا سبون آیا مکمل وہی وجود عدم سے مدل جائے گا یہ کائنات حرکت کی ضروری ہے یہ جامر کینے اور تھر اور روحہ اس میں بھی کہتے ہیں کہ اس کا دل بھروت رہا ہے الیٹرون کی گردش مسلسل ہو رہی ہے اور یہ نا اگر ایٹم کے اندر اپنے آورویٹس پر الیٹرون کی گردش میں ذرا سا خلل واقع ہو جائے تو قیامت برکا ہو جائے بہت بھرما رہا اچھا ہم نے کسی صریحوں شہد تھی میں بنا جاری کہیں نہ کہیں خلل واقع ہوتا ہے مگر اتنے زمانے سے کائنات باقی ہے اور اس میں خلل واقع نہیں ہو رہا ہے تو یہ دیکھئے کہ ہماری بنائی ہوئی چیز میں سواس ہے یا اس کے بنائی ہوئے سواس 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 جس طرح آپ کے ارادے کے مراتے ہیں جو آپ کی زندگی کو منظم کرتے ہیں آپ کی گھرے جو زندگی کو منظم کرتے ہیں اسی طرح کوئی ایک ذات ہے تو عورتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے سوائیے کہ اس کے ارادے ہیں جس شید مطالب ہو جائے سبجھو ارادے الہی ہیں جس شید مطالب ہو جائے ہماری دوسر جائے وہ انا فخت تو کی ہے نہیں تو روپ رہی اور ہم آدم کے بیٹر میں روپ دھونکے ہیں کروڑ دینار کے پاس یہ انجر آئے ایک بڑے دھونکے گا کوئی دوار روپ دھونکے برشی اس سے روپ دھونکے جو خان اللہ پر زبے روپ نہ ہوا سبجھو 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 پھر اپنا سبجھو 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 Pretty ڑے حیوڑ سبجھو ان لression most اللہ 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 جس شہ سے جس شہ سے جس شہ سے جس طرح راج کا سانوہ ہو جائے وہ شہد بیشی نہیں واقع ہے اس میں کل شہاں جس طریقہ سے انسانی رہے وہ اس طریقہ سے اس طریقہ سے بچی کو ارادہ 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 آپ ارادہ 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 ساکتا ہے کئی دنوں سے لازل Pro ارادہ چشمہ بنائے لکھے یہ جو مہرمہ شبیلہ لیاں تک ہی ہیں بیکر خلا میں اس آیام اللہ کے سکرے میں یہ آنکھیں حقیقی آتون نبالوں تو کچھیں حقیق آلوں اگر حقیق ہوتی نہیں اگر ارادہ جان میں کب ہے تو کلکوں کو پتانا نہیں کرے گا مرس کا ارادہ ہے کہ آنکھیں وقت کھلی رہے تو کلکوں کی پجاثر میں میں یہ کہ ان کو دھایا ہے یہ لیکن کا ا超 دہا ہے جب تک کھائے جب ہی تو آسمان کا پر دا کائے پاکیا ہے مقال میں نہیں رہی جب ہی تو آسمان کھگئے پہگرووڑے لیکن اس لئے سلام اچھا این ہی آنکھوں کو لینے اگر آپ ایراد کرلیں کہ کسی کو وہ شاید کشن سے دیکھنا ہوئے بھرپور لبے اُس پر ہی رائی نہیں ہے سکہ آپ کو آنکھوں کو تردادیا ہاتھوں سے بنانا پڑے گا جیسے جیسے نقشی کرا حدا بدلے گا آنکھوں کا تو گھیا بدلنا سک کیا جا اور مدر کا طردو کو گھیا جا سک مرهاں چکے última جانicos خوب منہ اسی آپ کو تعریفème میں آنکھوں سے خیلی کو کشیر کے لینے اور وہ کسے چاہے گا بھلکون یا نگر سے در خرام کرے گا اور اب یہ جو ہے میں کچھا تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان و زبین وغیر کسی ستون کے وغیر کسی ستون کے یہ ایسے ہی ہے جب ہم قسمہ پر یہ دیکھتے نہیں ہو ایسے ہماری فلکیں خونینی ہیں بلائے رومیوں کو لگائیں ہیں ارادہ ہے نا ارادہ اس کا ارادہ ہے وہ کائنات صائم اس کا ارادہ جس شہ سے جس طرح جس صدحہ پر گھر صدح ہوگا متعلق ہوگا اسی طرح وجود پائے گی امنا خدا کی بات کو دیکھا میں نے یہ دیکھتے کی کہ ہمارے ارادے میں جو سرے ہیں ایک کا تعلق مجرد علم سے ہے وہ صلاح مامر علی ہے نظر نہیں آتا ایک کا تعلق ایک سرے کا تعلق ہے وہ ہمارے فعل سے ہے وہی نظر آتا ہے فعل دین شکل میں مجھو ای مسئل دیکھا amنا خواستے ہوگا ہی نظر آڑی ہی تخری نظر آتا ہے جس جس طرح متعلق ہوگا ایک مجھ پر گھروت آتا ہے سو زدے والغاد میں اچ plan ہوگا اور فعل خات کو پورا ان ف� یکوں دلنوانا لڈال ن sint että آتا ہے اگر اس نے احرے سے اولوالعادم مشیعت اراضی کے بیتر مرہتے ہو دے ایک جمال کو لاتے لکھا تو اراضہ کرتے تکیئے کہنے سے تو مر گایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہیارڑاز نہیں کرنے میں خات کرنے میں ہمارے میں ہمارے پر یہ جاتا ہے کہ جاتا ہے لائے کے فیسکرے سے لانا کرنے کے لیے چیز ہے جاتاں کھل تانا کھلتا ہے خمالر جاتاں مجھتا ہے کہ وہ لون کھلتا ہے اہ کیا مصطفیٰ اور مرتضی کے ادرس مراتی تفرد دیکھ جاؤ تو دیکھو مصطفیٰ اور سعادی بنزال کا نام ہے جس کے ستر پہے شمد ہو جائے تو آنی مالک کے مردی ہے مصطفیٰ اور سعادی بنزال کا نام ہے مصطفیٰ اور مکارین بنزال کا نام ہے مصطفا کے فرمات ہوں؟ مصطفا کے فرمات ہوں؟ مصطفا کے فرمات ہوں؟ یہ کہنے والا ہو کہ میں جو مصطفیٰ کے غلاموں میں سے غلاموں میں شام مصطفیٰ کے مستقف ہو جائے اپنے ارادے سے جبرن نہیں جبرن نہیں اپنے ارادے سے اپنی مرضی سے خوشی کے ساتھ مصطف کے ساتھ یا رسول اللہ میں اگر سو گئے آپ اس کے پر تو آپ محبول رہیں گے اللہ 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 آپ کو یہ سوال ہے اور اس کو یہ سوال ہے ہم تو مجھے تو خلی کے پر زندہ میں ہمیں اس کو آفر میں جوی اور شرمیت نہیں دیتے ہم سوہی سے بجود ہی سے قائم ہیں ہم سرمیت کہیں نہیں باتا ہم سرمیت بھی طور پھر لاکھ کریں ہم اس دن آئے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں سوچاؤں لوگ چاہتے ہیں یہ اقل عالی کا بھی سوال ہے اور اقلن سوال میں ہی ہے اسی کو کہتے ہیں اس تفاہ میں امکاری ہی ہے پوچھ رہی ہے معجب ہے نفس کو جاستہ حال میں مانم ہو جاتا ہے بہروں کو بتانے کے لیے اسے تاریخ میں جبلہ مقبول رہ جائے اس لیے سوال آپ کو دہائے ورنہ علی کو سوال کرنے کی ضرور نہیں وہ علی کہ جب پیغمبر پہلا سے وہاں بتائے اور علی نے کہا آپ بتائیں گے جب میں بتاؤں یہاں ہے اور اب سوال کی باتڑی ہے وہ کہ میں بھی لوگ بہتڑے چلیں گے ہے جد نہیں ہیں اللہ جواب بھی محفوظ ہے کہ ہی نہیں پوچھا میرا کیا ہوگا اگر آپ نے تاجرانہ ہوگی اگر آپ نے خانگار 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 ہوگی مجھے مجھے نباہ مجھے مجھے شامن مجھے مجھے شامن نبوت کو اپنے عیداد مشملے بھی حکرتی ہے اپنے کامل نبوت سے استفار کرتے اپنے نام کرتی ہے ایک استفار میں سینہ تاریخ کے استراف کو مکا دیکھتی ہے اپنے کامل نبوت سے استفار کرتے ہیں سینہ تاریخ کے استفار کرتے ہیں اپنے کامل نبوت سے استفار کرتے ہیں والدو آجے درمیوں یا غلق سکتا ہے کہ میں سے زباند پہنچ دے زباند اس کو پہنچ ہی مگر کوئی منہ دے در سیر یہ بہت شخص ہے مازہ یار خوالہ تمہیں بہت شروع لے جدا اکلے ہو جی رہے میں بہت شروع لے کر درم کروں آہی ہمیں جانتے ہیں نبو اچھو مشوروں کی ضرورت ہے اللہ 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 جو رشتہ انگ اور ایرادے میں ہے جو رشتہ اقل اور اصدر میں ہے وہی رشتہ موطفے اور معتادہ میں ہے موطفہ �ین علی ایرادہ موطفہ آکھ علی ایرادہ موسیقی 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 جگہ نہیں ہو سکتا ہے اسی کو خدا نبی بتا رہا ہم اپنی کوششوں سے بری نہیں بن سکتے ہم اندر اپنی کوشش سے پہاہ نہیں بن سکتا پہاہ کے کوشش سے زندگ نہیں بن سکتا جسی سے جیسی اقترداد ہوگی دامن زندگ جیسا ہوگا اکاو ایسی ہی ہوگی ارادہ ویسے ہی متعبی ہوگا اللہ حtaa خواہ happen اللہ حtaa اللہ حاصلہ رہے ہویا ہے جانہوں کرانہ میں میرا حد ہے ایسی اور جسے ایسی 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 ہوگا ہے اس گھل میں موندہ ہمیں savoir ہیں ج Ronnie موندہب موندہب ویسے ہی سکتے ہیں موندہب چین tribe ہماری سے شاہري میرا حد ہے موسیقی 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 اور جب تک ارادے میں خوبص رہے گی اس وقت تا اس کا احبار ہوگا جہاں ارادہ سمجھل ہوگا وہاں اکھی بند ہوئی جیسے 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 صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ارادہ کرتے ہیں لیے جاتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں جام جاتے ہیں ارادہ کرتے ہیں صحیح ہے وہ ہی ارادہ کرتے ہیں میں اس کی ہی سمجھل کرتے ہیں میں نے کچھ روٹ ہے لیکن یہ کلپان عملی کے بعد میں ریاضتوں کے نتیجے ہیں علکال کے نتیجے ہیں وطارت کے نتیجے ہیں قرآن حدیث سلاوت کے نتیجے ہیں اور عشت محمد وعالی محمد کے نتیجے میں ایک مندل کو آتی ہے کہ جب وہ رکھا کرتے ہیں موت اختیاری ہو جاتی ہے موت اختیاری ہو جاتی ہے اے کہیے میں چاہوں تو بولوں چاہوں میں نہ بولوں میں چاہوں وہاں سے بولوں چانے تو آتے ہیں نہ ہوں تو نہ بولوں چاہوں تو زندگی کے آپ ساتھ میرے جسم سے مجھائیت رہیں اور چاہوں تو تمہیں اپنے بھول سب کوئی کام بدن دل چاہوں تو اپنی ملک جاہت جاہت ارادہ دل اور مولانا اختیار ساعت یہ کراچی میں آتی وطن عزیز ہوں میں تمہیں ساعتی مختلہ جاؤں سا جماع آنے اسے احتفالہ کرسکیں بلدار عالم ہیں میرے عزید ہیں اور حوضے بھی اسطلاح میں قرآن سے آئے ہیں جنابی باتا یہ لکھ لے رہے ہیں حوضے میں دقیق تاہیر بحث پر اکرادے کی ہے اور صاحبے کے بایہ داؤں مصرہ جبنی پہنچماؤں آجیل کے سامنے فرماؤں کہ انہوں نے بحث کو پہنچایا باتا جہاں قلم انجا کسی جسر پرشے کس قلم یہاں تک پہنچا اور پھر اس میں اپنا سر لیکن دیکھیں کہ عربان نے محبت کو بھی اختیاری بنا لیا کیوں سے بنایا یہ سبھی ہو سکتا ہے جو اس کے داؤں مان سے واپس کا ہوتا ہے جو آگیاں کریں گے کہ لے آجاں بخار میں پوچھیں گے کبھو نا 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 یعنی ارادہ جب امام نے کہا کہ میں نیت کر رہا ہوں نماز جنادہ کی امام کا ارادہ جنادے کے سبتانے کو تو زندہ رہ کیسے سکتا ہے سنسل ھائیں گے کبھو نا مجھو نا مجھو نا مجھو نا مجھو نا اب کی بل تم روبی باب جو آلی پر ہاتھنا چاہیں گے موٹے روڈا کرے گا ایسا ہاتھنا کافتے دینا روڈے ہوئے آئے اور تیرائی نزند ہی وقت موٹے آگے ایسا ایسا شمیتا ایسا 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 موٹے آگے ایسا 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 لگگا ایسا ایسا تو صرف ایسا ہم 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 انسان کو جس طرح چاہے جوانا آتا کرنے ہیں انسان کو جس طرح چاہے جنبی کا ایک سفاہ بافتے ہیں انسان کو جس طرح چاہے جانبی کا ایک سفاہ بافتے ہیں موسیقی 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 بلکہ ونید خون میں غلطہ عالم جاتے کی شکل میں لے کر آئے تھے اور جب بیویاں آبات و اسکال کو رو چکی تو خوشاہ ہیں بیویوں سے انہیں آخر کے لیے آئے ہیں ہوسین درے خیمہ پرکھڑے دیگے اب کشنے تک کو پروہ کر لیں دیکھیں کربلا میں جس مہتم کو سنیستہ چھجری میں آخر کے ہنگام ہوسین خیمہ پکھڑے دیگے درے خیمہ پکھڑے دیگے آجا ہم اس روایت ہے ہاکین روایت ہے اس روایت اللہ افتر ملے ہیں ایلانہ واعید افغانی نے روایت بیان کی ہے اور مجھتا صلاح یہ ناقی نقل کر رہا ہے یہ روایت بیویوں میں کل چون سے ہے بیوی دینب سے نہیں ہوتی یہ روایت ہے یہ روایت بیویوں میں کل چون سے ہے اس روایت کو اور سوچنے آپ آئیں ہیں تو سنتے آپ پر چلیئے اور ایک مرتبہ بیوی کہتی ہے کہ آپ آئے لیکن پہلے ہمارے خیلے میں آئے ہم سب سے خدا ہاپے بیوی ہیں ایک ایک میمی سے بچوں سے جناب سے سید سرجاد کے سرحانے پہنچیں سید سرجاد کو رکی سے اپاقا ہوا اور ایک مرتبہ جناب سے سید سرجاد میں کپی اممہ سے پرچا کپی اممہ ہی ترسحانی قوم نہیں ہے مرتبہ بیوی پھر درسحان کپی اممہ کوئیک سر سے بیتا فوش ہے لہو سے نہای ہوئے ہے جسم پل تیر بے واس ہے میگتا بیماری دیگی تک جاتاں سے گاما جونکٹا بچاں واس میرتا بیٹا باما ہے ماما موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی